موسیقی ایک امید بنی ہوئی ہے کہ سبتہ انگبر تک جمہو کشمیر میں ان کو ان کی اپنی سرکار مل جائیں گے چاہے ابھی راجی کا درجہ ملیں یا نہ ملیں لیکن سرکار اوش مل جائیں گے یوٹی کو نہیں کیونکہ ان چناہوں کے بعد بہت سی چیزیں نئی سامنے آئیں آج ہمارے ساتھ ہیں اشوک جولیہ جی سینئر لیڈر ہیں بارچ جنتہ پارٹی کے جنسنگ سے پہلے پرجہ پرشت سے شروع ہوئے تھے یوات پرجہ پرشت سے یاد آپ کو یاد ہو پہتو نے شروعات کیا تھا دو بار ایم ایلے رہے ہیں ایم ایل سی رہے ہیں ایک بار اور اس کے بعد جمہو کشمیر لڈاک جو بہتری بڑی سٹیٹ تھی اس کے بعد تھی جنتہ پارٹی کے پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں خویجہ صاحب آپ کا بہت سوال ہے خویجہ صاحب بہت محنت کیا آپ نے بہت لوگوں کی سیوا کی لیکن اب جو ہے حالات بدلے پر لے نظر آتے ہیں اس وقت شاید باردی جنتہ پارٹی کو بھی امید نہیں تھی کہ ایک دن کے اندر میں بھی ہماری سرکار ہوگی چمہو کشمیر میں بھی ہم اتنا آگے بڑھیں گے اور اب امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمارا مکھے منتری ہوگا جس طرح سے پارلی بٹ کے چناؤں میں خویجہ صاحب دو سیٹیں ہم نے لوگ صبح کی جیتی ہیں اور اس وقت سارا جمہو کشمیر جو ہے ایک ریکارڈ جو بنایا ڈاکٹر جتندر سنگھ نے یاد کر رہا ہے بہت خوش ہے اس بات کو لے کے تیسری بار لگا تا رہو جیت کے سالسد بنے ہیں حالانکہ جوگل کشور بھی تیسری بار جیتے ہیں لیکن ان کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نیا جمہو کشمیر کا ڈوگرو کا اتحاس ہے کہ تیسری بار جیتنے کے بعد تین بار لگا تا وہ منتری بنے ہیں کہ اندر سرکار میں اس سے پہلے ڈاکٹر کرن سنگھ دو بار بنے تھے لیکن اس کے بعد انہیں چھوڑنا پڑا تیسری بار بنے لیکن دو سال کے بعد جب چودری چردن سنگھ کی سرکار آئی تھی اس لیے جمہو کے بہت خوش ہے کہ ہمارا ایک ڈوگرہ ہے ڈوگرہ نے اتحاس رچا ہے آپ کو بہت اکسپیرینس ہے جمہو کشمیر کو لے اور جمہو کی بات ہم کریں تو جمہو تو جس طرح سے آپ نے اپنے ٹپس پر رکھا ہوا ہے اتنا کام کیا ہے اتنی لوگوں کی سیوا کی ہے ان چنابوں کے بعد کیا سوچتے ہیں آپ جمہو کشمیر کی کیا ستیتی رہے گی آپ کے اندر میں ہمارے جو ایک پکرز بنی ہیں اس کا جمہو کشمیر میں کیا پائدہ ہوگا ایسا ہے کہ ایک جو میں میں اپنے آپ کو کوئی دگل نیتا نہیں مانتا ہوں یا آپ کا اپر اپن ہے میں بھارتی گنتہ پارٹی کا ایک ادمی سا کارکون ہوں چھوٹا سا کاری کرتا ہوں اور میں نے جندگی میں ایک ہی جو منتر ہے جو کہ ہمیں سنگ پریوار سے ملتا رہتا ہے کہ پتھ کا انتی ملکش نہیں ہے سنگا چند چڑھتے جانا ساو سماج کو یہ ساتھ میں آگے ہے بڑھتے جانا جید کرو اس لیے میں ادھر جی میری سمیتا ہوں کی اب الیکشن ملنے کے بارے میں نہیں سوچ رہا ہوں نہیں آپ الیکشن لڑنے کے بارے میں سوچ رہا ہوں لیکن آپ کا اشیرباد اور آپ کا مارک درشن میں الیکشن لڑوانے کا کام کروں گا اور جو بھی ہمارا سنگٹھن ہماری پارٹی تہہ کرے گی جس کارکرتا کو وہ تہہ کرے گی اس کے لیے میں پوری طرح سے کاری کروں گا اور جتانے کی کوشش کروں گا جہدہ سی جانا پھوٹو سے اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جو سوال مجھے کر رہے ہیں وہ سوال اس میں آ جاتا ہے کہ سنگٹھن جو آدمی تہہ کرے گا اس کے لیے ہم میں لگو گا لیکن ایک طرح ضرور ہے کہ بھارچی جنتہ پارٹی کا جو رکارڈ ہے وہ اب اتنا زیادہ بڑھ چکا ہے کہ ہمیں اس رکارڈ کو اور آگے پڑھانا ہے اس لیے میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں ملجوع کر اس سنگٹھن کو محبوب کرنا ہے جو صحیح کہا آپ نے لیکن جتنا آپ کا ایکسپیرینس ہے اور اس کو لے کے پارٹی کو آپ سے پورے کا پورا فائدہ اٹھانا چاہیے ایک مارک درشک بن کے آپ کو آگے آنا چاہیے لیکن جس طرح سے ان چناؤوں میں جس طرح میں نے کہا کہ جمہوں اور کٹھوہ کانس چونسی میں جس طرح سے ہمارے پتیاشی جیتے ہیں ایوارتی جندا پارٹی کے اور انہوں نے ریکارڈ جو بنایا ہے ایک نیا اس میں میں آپ کے بارے میں جانا چاہوں گا اس میں مہندت کتنی ہے اور کام کتنا ہوا ہے وہاں ایک تو ہمارے جو وہاں کے نیمبر پارلیمنٹ کٹھوہ اودمپور اور ڈوڑا اس کے ڈاکٹر جتندر سنگ جی وہ جس طرح سے کاری میں لگے رہے اور اور اس کارے کو آگے بڑھاتے رہے میں سنیتا ہوں کہ ہمیں اس کے لیے ان کا شکریہ بھی دابر میں چاہیے اور یہ بھی کہنا چاہیے ایسے لوگوں کی وجہ سے ہی ہماری پارٹی آگے بڑھ رہے جمہو کشمیر میں آنے والے چناؤوں میں ان کا کیا پرواہ پڑے گا آنے والے چناؤوں پہ تو پرواہ پڑنے ہی بڑھ رہے ہیں کیونکہ یہ جو بھارتی جنتہ پارٹی مانی ہے جس کے نیتا سرم مانی ہے نیتا ہے پوری دنیا کی برادری میں ماننے جانے بارے نیتا ہے آدھنی ہے مرمدر بھائی موڈی جی جنکوں پہ سمیتا ہوں کہ ایک ایسے ہمارے نیتا ہیں جو پوری دنیا کو اپنے سار چلانے کی کوشش کرتی ہیں دنیا ہم کے پیچھے پیچھے باگتی ہیں کچھ جیسا میں تھوڑا سا پیچھے لے جاتا ہوں آپ کو تھوڑا پیچھ میں آپ کی صحت ٹھیک نہیں رہی کچھ عمر کا عمر تو زیادہ نہیں ہے میرے ساتھ ہی بڑھتے تھے نا آپ ٹھیک ہے چلے گا میں آپ نے کوئی بڑھا نہیں کہوں گا تو اس لی میں آپ کو نہیں کہہ سکتا تو آپ کی آواز اسمبری کے اندر بھی میں نے سنی ہے آپ کی آواز اسمبری کے باہر بھی سنی ہے ہر جگہ میں نے آپ کو سنا ہے دیکھا ہے اپنے گاہ آپ سے اب آپ نے کہا کہ ہم چنام نہیں لڑیں گے آپ نے اپنے بارے میں میں چنام نہیں لڑوں گا لیکن کیا آپ چاہیں گے آپ ہی کی طرح باقی کے نیتا بھی یہ فیصلہ لے اور یوہوں کو آگے لائیں کہ یوہوں کے لئے آپ چاہتے ہیں کہ چنام نہ لڑیں اب نیتا اوکت میں جو فیصلہ کرتا ہے وہ ان کا اپنا پسنل مت ہے لڑیں یا ناڑیں لیکن یوہ آگے آنے چاہیے یوہ آگے آئے گے یوہ آگے آئے گے نہیں پیلی آگے آئے گی تو دیش کا کلیان ہوگا دیش آگے پڑے گا اور اگر یوہوں کو ہم پیچھے چھوڑیں گے پجی اچھی بات نہیں ہے میرا دو شبد میں یہ کہنا ہے کہ یوہوں کو آگے لڑنا ہے اور چینج is the essential quality of life چیکا اس لئے میرے لوگ آگے آئے پارٹی کو بھی آگے پڑائیں سنڈرٹر کو بھی آگے پڑائیں اور ہم جس پڑیوار کے ساتھ سنڈرٹ رکھتے ہیں اس کو کہ میں سنگ پڑیوار کہتا ہوں ہم نے تو یہی شکھا ہے وہاں پر کی کی ساپ کو آگے دیکھ کر چل رہا ہے میرے لوگوں کو آگے دا رہا ہے اور کوئی بھی ویکتی کی یہ سوچ کر سنڈرٹر میں نہیں آنا چاہیے جو یہ کہے کہ میں بیجے پہ جائن کروں گا تو مجھے یہ پادر ملنا چاہیے مجھے امیل ایم شپ ملنی چاہیے مجھے ایم پی شپ ملنی چاہیے اس میں کہ یہ اچھی بات نہیں ہے اور پھر ان سب باتوں کی اور ہم سب کو اور خاص کر پرمادنی ہے پرم پوجنی ہے ہمارے سرسا مجھے ایک دشان ردیش دیا ہے اب کچھ دین پیدے ہی ہمیں اس دشان ردیش کو ماننا پڑے گا اگر ہم اس دشان ردیش کو ماننے گے تو آگے بڑھیں گے اور اگر اس دشان ردیش کے بپریت چانے کی کوشش کریں گے اس مجھے کو نقصان پھر صاحب میں آنتا میں چاہوں گا کہ آپ یوہ کو کیا میسیج دیں گے تاکہ وہ رج نیتی میں آئیں اور کس دش کے ساتھ آئیں یہ ایک بہت بڑا معنی ہے کیونکہ یہ آپ کا اطلاعہ ایکسپیرینس ہے ایک میسیج آپ کی طرف چاہتا ہے یوہ کو میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا وہ کہ جاتا ہے کہ بھائے آپ ٹھنڈا آنے کی کوشش مت کریں جی بہت بڑی بات کہ دی آپ نے بہت بڑی بات کہ دی یہ سوچکار آئیں کہ آپ نہیں آئے ہو آپ کی بڑی عمر پڑی ہے آگے بڑھنے کے لئے اس لئے ان ٹیٹ بھی سمیم نہ پڑیں اور جور توڑ کی رائے نیتی نہ کریں تاکہ ہمارا سنگھٹھن ہمارا سماج اور خاص کر ہمارا بہت سماج جس سماج میں آئے تک کبھی بھی یہاں ستہ سکھ سکھ بھگنی کے دیئے کارین ہی کیا ہے مجھے یاد ہے کہ میں چھوٹا ساتھا تو بہت بڑی ایجیٹیشن چل رہی تھے میں ایک سار کا ہوگا تو میرے تادی جی جو پرجا پرشت کا مہلا بھی ہوتا اس کی جنرل سیکرٹری ہوگی تو جب گرفتاری دینے کے تو انہوں نے مجھے بھی گوھر میں اٹھایا تو لیگنے تو جیل والے کہنے لگے بھائیں یہ بچے یہ کیسے ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا یہ یاد ہے کہ انہوں نے مجھے داری جو داری جی پوری اس وقت دیان دینے کی ضرورت ہے مکرد جی کے بلدان کو یاد کرنے کی ضرورت ہے بالکل صحیح آفرین ایسے کاریکرطان کو یاد کرنے کی ضرورت ہے جنہوں نے کبھی کچھ نہیں مانگا لاتھییں کھائیں جیرہ میں رہے اور میں سمجھتا ہوں کہ کاریکرطان کو بلدانے کی ضرورت ہے انیس سو پتتر میں جنرل احمد زنسی لگی میں جنرل احمد زنسی لگی مجھے پکڑا ہوں نے اور انیس سوی نے جیل میں کھا اور ہمیشہ یہ کہتے گے کہ آپ دو شد شائن کر کے سنجیم گاندی کے کاری کنکری کھئے کہ بوٹ اچھا ہے میں نے کہا یہ نہیں ہو سکتے تو یہ سب تاتھیں جو ہے یہ ہم نے دیکھی ہوئی ہیں اور یہ ہی میں کاریکرطان کو سمجھانے کی کوشش کروں کہ یہ بڑی کروانیوں سے پارٹی بنی ان کروانیوں کو ہم نے جایا نہیں جانے دینا ہے یہ سوچ کر نہیں کہ میں بن جاؤں میری بیوی بن جائے میرا بیٹا بن جائے کیونکہ یہ لڑائی تو ہم لڑتے ہاں ہیں پھلکو پریوارباد کے لیے آپ لڑتے رہے پریوارباد کے خواف ہمیشہ ہم لڑے مجھے یہ کہا گیا کہ آپ پارٹی پریزیڈنٹ ہو جب مکشبید تو آپ اپنی شیریماتی جی کو سٹیڈ برکن کمیٹی میں کیونے دیکھتے ہیں میں نے کہا کہ وہ چاہی بہرکا کام کرنے والی عورت ہے تو وہ سٹیڈ برکن کمیٹی میں کسے آئیے میں نے کہا نہیں کھاؤ جی اب میرے پرانیش ساتھی ہیں میرے نامنی میں لوں گا انہوں نے کہا ہی کھنا ہے میں نے کہا نہیں کھنا پریزیڈ گرونڈ میں جلسہ ہو رہا تھا تو اس جلسے میں جہاں بجلی کا دکتر ہے پریزیڈ اس کے باہر سٹیڈ رگی تو انہوں نے میری مجھل کو دعایا اور سٹیڈ کو پچھ رہا دیا میں نے کہا یہ کسی مجھ رہا ہے بھائی کھر رہا ہے بھائی کھر رہا ہے بھائی شیریمت کیا تھا میں نے کہا تھا نیٹھے دارے نیٹھے دارے اور نیٹھے دارنے کے بعد میں نے کہا وہ سامنے لوگ بیٹھیں جا کر مہا پیٹھتے ہیں مہا پٹھا دیا تو ایسے دسیر دینے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ جو میں نے بھائی پر ٹھنڈا بات کی اس چیز کو تھوڑا ساتھ دور کرنے کی ضرورت ہے اپنے گھر والوں کو اپنے جسے داروں کو آگے بڑھانے کی کوشش نہیں کریں اور خاص کر جو بودی جی کیا نہرہ ہے کہ میرا پریوار ایک سو چاریس کروڑ ہندوستان کی پوری جنتہ ہے اس مہارے کو ہم مدر میں زکتے ہوگے خرجی صاحب میں امید کرتا ہوں کہ آپ کا میسیج پارٹی تک بھی جائے گا اور کارکرطان تک بھی جائے گا آپ ہمارے سٹوڈیو میں آئے آپ نے سمیت دیا آپ کا مرموتہ دے دنیا بھائی آج کے لئے بس تنے نمسکا موسیقا